بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کو بھی میابو شامدید کہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں دودھلی سوئنیاں اور اس کے لئے ہم نے ایک پیکل باریک والی سوئنیاں لی ہیں نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ باریک مجھے یہ والی پساند ہے کیونکہ وہ جو موٹی ہوتی ہیں وہ ان کو بھونکر بناتے ہیں اور میوہ ہے بادام اور گلی اگر نئی بھی ہے تو نہ ڈالیں آپ کی مرضی اور چینی اکٹوری ہم نے چینی لیا ہے ڈیڑھ کلو ہم نے دودھ لیا ہے اور اس کو بالا آرہا دیکھیں اب اس میں ہم ایک پیکٹ دودھ کے استعمال کریں گے یہ کھلا دودھ ہے پیکٹ اس لیے کہ وہ ذرا گڑا گڑا سا ہوتا ہے اگر آپ کا گھر کا دودھ ہے تو آپ اسی میں بنا لیں تین ہم اس میں لچیں ڈالیں گے ان کو کھولیں گے نہیں اور اب اس میں ہم ساتھ ہی پیکٹ کا دودھ ڈال دیں گے ایک کلو تقریبا ہم نے پیکٹ کا دودھ ڈال دی ہے اور اس کو بالا آجائے ڈالیں گے اس میں ہم سیمیں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں چینی ڈال دیں گے سیمیں ڈالیں گے آپ اتنا مٹھا کرتے ہیں نہ ڈال سکتے ہیں سیمیاں ہماری پکنا شروع ہو چکی ہے اب اس میں ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ ہے ڈائی فروٹ ادام بھی ہم نے کٹ لیا ہے اور گری کو بھی کٹ لیا ہے بہت سب کچھ یہ دیکھیں اب اس کو ڈال دیں گے تاکہ ایک پھوڑے سے یہ سیمیاں ہماری بن کر تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم دشاور کرتے ہیں دودھ والی سیمیاں ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس کو بنا کر فریج میں رکھتے ہیں صبح ناشتے میں بہت اچھی لگتی ہیں ایسے مجھے ذاتی طور پر جو ہے نا سیمیاں گرم گرم ہی پساند ہیں اگر آپ ہمارے ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ